مفتی صاحب تھوڑا سا اس میں اگر یہ کہ تو گناہ جو ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے وہ موقع ہے گناہ ہو گئے آپ نے بڑی نمازوں میں دیگر عبادات میں آپ نے قدہ ہی برت دی لیکن بندے سے اگر آپ نے برا کر دیا پھر کیا کرے گا ان گناہوں سے کیسے بچا جائے وہ تو زیادہ خطرناک کیوں گا بندوں کو اگر آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے دیگر کوئی صدقہ خیالات کریں گے تو آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں ل لیکن اگر آپ بندوں پر ہی ظلم اور اس طرح زیادتی کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد حقوق اللہ تو نیکیوں سے بھی جو ہے وہ گناہ جو ہم نے جو فرائش کے علاوہ ہیں وہ نیکیاں کرنے سے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور یہ جو حقوق العباد والے گناہ ہیں اس میں توبہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے اور قبائد میں جو اللہ رب العزت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا وہ بھی توبہ کے ساتھ ساتھ ادا ہوتا ہے لیکن حقوق العباد میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اس بندے سے بھی حق معاف کروانا ہوتا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بندے کے پیسے کھائے اور چلے گئے حج کے اوپر کہ میں ادھر سے پاک ہو کے آگیا ہوں ماں کے پیٹ کی طرح ٹھیک ہے نا تو اب جو ہے وہ میں نے اس کے پیسے اگلی دفعہ پھر دوسرے کے کھا کے بھاگوں گا تو اس میں اسلام نے یہ نہیں کہا اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگو اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو اچ اس سے معافی مانگے بغیر مر گیا اور نیک بندہ بھی تھا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنا حق تو معاف فرما دے گا اس کے حق کے لیے پکڑا جائے گا اس کے حق کے لیے اب اس کا حق ادا کر تو دنیا میں اگر ہم سے ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے لوگ ہیں یا ہمارے استدار ہیں آئیزہ اقریبہ ہیں تو ان لوگوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آج تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی بھول جاتے ہیں ہم تو اپنے سگے بھول جاتے ہیں ملے ہوئے اتنے اتنے دن ہو جاتے ہیں اور ویسے ہم سب کو صبح اٹھ کے بلتے ہیں گوڈ مارننگ سر کیسے ہیں آپ مطلب ہم چاپلوسی میں زندگی گزار رہے ہیں اپنے سگے بھائی کو تو اسلام ہی کوئی نہیں کیا اپنی بہن سے تو ملے کوئی نہیں اور اپنے بہن سے منیجر سے اس سے اس سے صبح سے شام تک وٹسپ کر کے اسلام علیکم علیکم سر کوئی حکم سر کوئی حکم یہ اگر ایک مرتبہ اپنی بہن کو بولا ہوتا تو پھر کی کیا مقام ہے میں آپ کو بات بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جب فتحیاب ہو گئے صحابہ اکرام اور وہ سب لوگ قید ہو گئے سامنے والے تو پتا چلا کہ فلان قبیلے کی ایک خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں کہ کون ہے کہ فلان فلان نام ہے ایک دم اٹھ گئے اور اس کو لینے کے لیے باہر گئے تو کہا میری بہن تو تو وہ وہ بہن جنہوں نے حت سیتنا حلیمہ سادیا رضی اللہ تعالی آنہ کا دودھ پیا تھا اور ان کی رضائی بہن تھی تو کہا میری بہن آپ نے کیوں تکلیف کی کہا وہ میرے قبیلے والوں نے کہا ہے تمہارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج فتحیاب ہو گئی ہے ہمارے لوگ پکڑے گئے ہیں ہمارے قبیلے کے لوگوں کو چھڑاؤ میرے آقا علیہ السلام نے بہن کی سفارش کو فوراں مانا اور ان لوگوں کو رہا کر دیا کہا بہن صرف پیغامی بھیج دیتی آج تو سگی بہنوں کا حال یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ہم حقوق العباد لوگوں کے کیا نہیں کرتے ہیں مر کا حال ہے